نبی فرماتے جب نماز پرنے کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے وضو اچھی طرح کرو اس مجمع میں نب پی پرسن کو وضو کرنا نہیں آتا ہے جلسہ سالوں سال سن رہے ہو مرد تک وضو کا طریقہ آپ کو نہیں آیا کس قدر رونے کی بات ہے یہ نہ وضو آتا ہے نہ نماز آتی ہے نعرہ کتنا لگاتا ہے لگاؤ نعرہ مر وضو کون سیکھے گا نماز کا طریقہ کون سیکھے گا وضو بھی نہیں آتا آپ کو ابھی ابھی بمبئی میں دیکھا حضور واسائی پھاٹا میں جمعہ کا دن تھا میں بھی لیٹ سے پہنچا تقریر ہو رہی تھی بڑی بھیر رہتی نا تو ایک سنی کو گھا دیکھا دس مرتبہ پانی لیا ایک کو مرتبہ قسم خدا کی سر پہ ہاتھ نہ کھلا کھڑی گردن پہ میں کہا رہی کون وضو ہوا بھائی میں کہا اے بیٹھ بیٹھ یہاں بیٹھ ہم وضو کرتے ہیں تم ہم کو وضو کرنا دیکھو کہ کیسے وضو کیا جاتا ہے اس نے ہاتھ پکڑ کے توبہ کر لیا کہ حضور آسم ویسے وضو کریں گے جیسے آپ وضو کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دونوں نبی فرماتے پہلے اچھی طرح وضو کرو گے تو اچھی طرح وضو کرو گے تو نبی فرماتے یعزادوں پی عمرے کا اللہ تعالیٰ تمہاری عمر کو بڑھا دے گا دیکھو عمر بڑھانے کا ایک نسخہ پانچوں ٹیم کا نمازی بنو پانچ ٹیم کم سے کم وضو کرو گے صدقے میں عمر بڑھے گی چہرے پہ نور برسے گا غیامت میں نبی فرما دیں گے چہرہ دے کر وہ چمکتا چہرہ میرا غلام آ رہا ہے تو نمازی بنیے گا تمہیں عمر بڑھے گی کیونکہ وضو کریں گے مگر وضو جو آپ کو نہیں آتا ہے سنو ایک طریقہ بتاتے ہیں اتنا ٹیم تو روئے کہ سب میں بتاؤں گا یہ مدرسہ کا ہے کیلئے جہاں وہاں کہاں نہیں جا کے سکتے ہو قاریسہ کو جو مدرسہ کہاں نا میں مدد نہیں حبیبیہ نعمتیہ حبیبیہ نعمتیہ اس میں جا کے کئی نہیں سکتے ہو کہ حضور بتائیے وضو کیسے کیا جاتا ہے پانچ ملٹ کا ٹیم نہیں ہے جا جا کے سکھو گیا علموں سے کہ حضور آپ وضو کیجئے تو ہم دیکھتے ہیں تاکہ ہم کو بھی وضو کا طریقہ آ جائے گا تو پانچ ملٹ کا ٹیم نہیں ہے آپ کو نہ مسئلہ پوچھتے ہو نہ سکھتے ہو ایک طریقہ میں سکھا دیتا ہوں نبی فرماتے اچھی طرح وضو کرو اچھی طرح کیسے وضو کرو گے مسئلہ ملو سنو امام شافعی فرماتے ہیں امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو وضو کرنے بیٹھا نیت نہ کیا بسم اللہ بھی نہ پرا نیت بھی نہ کیا زندگی بر چہرہ دھوتا رہے ہاتھ دھوتا رہے پیر دھوتا رہے مسوہ کرتا رہے اس کا وضو نہیں ہوگا کیونکہ نیت نہیں کیا نہیں ہوا وضو امام آدم فرماتے جی نہیں نیت نہ کی بسم اللہ نہ پڑا وضو ہو جائے گا مر نقصان یہ ہوگا کہ اس کا گناہ نہیں معافہ گا تو دونوں صورت میں نقصان ہوا ہے نہ امام شافعی کے ہاں وضو نہیں ہوا امام آدم کے ہاں گناہ نہیں معافہ تو ایسا وضو کہے نہ کرے کہ گناہ بھی معاف ہو اور عمر بھی بڑھے ہے کی نہیں تو وضو کی نیت سمجھو پہلے کہ وضو کی نیت کیا ہوتی ہے مر آپ کو جو نیت یاد نہیں یہ بھی مسئلہ ہے آج کل کے نوجوان کو کہیے تو ڈائل اپ سنا دے گا گانا سنا دے گا وضو کی چھوٹی سے نیت نہ سنا پائے گا کوئی نیت یاد نہ ہو اے سنی بھائی بھان تو وضو کرنے بیٹھنا تو کہہ دینا مولا مولا وضو کرنے سے پہلے کہنا مولا میں پاکی کی نیت کرتا ہوں اتنا تو یاد رہے گا اتنا بھی نہیں یاد رہے گا اتنا یاد رہے گا یاد رہے گا نا عربی میں نہیں اردو میں کہہ سکتے ہو نا اللہ میں پاکی کی نیت کرتا ہوں کیا بولے گا بولیے گا اب پھر کہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دھونا ہاتھ اب کرنا کلی اب ڈالنا ناک میں پانی ہوگا کیا ہمارے نبی فرماتے ہیں تفسیر کبھی جلد اول پہلا پارا بھی تفسیر الرحمن الرحیم ستر چار پان ازاد وضوات فقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب وضو کرنے بیٹھنا تو بسم اللہ پڑھ لینا بسم اللہ پڑھ کے وضو کرو گے تو نبی فرماتے ہو ادھر وضو بھی ہوتا رہے گا ادھر اللہ تمہارا گناہ بھی معاف فرماتا رہے گا کتنا بڑا فائدہ ہوا آس سے بسم اللہ بھی پڑھیں گے انیت بھی کریں گے تاکہ وضو آنکھ نے گناہ کیا معاف ہو جائے گا کیونکہ آلہ حضرت نے الفتاور رزویہ کے باب الوضو میں لکھا ہے جو اچھی طرح وضو کرتا ہے اے میاکتر جو اچھی طرح وضو کرتا ہے تو آلہ حضرت فرماتے ہیں اللہ اس کا گناہ صغیرہ بھی معاف کر دیتا ہے اور گناہ صغیرہ بھی معاف کر دیتا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت پیداد اسلام تانول شریعت اب بسم اللہ پڑھ کے وضو کیا تو مل یہ زہر کے وقت وضو کیا اثر تک بچا کے رکھا اب بسم اللہ پڑھ کے کیا تھا وضو تو فرماتے ہیں اللہ حضرت بسم اللہ پڑھنے والے کا وضو جب تک باقی رہے گا تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا تو آج کل کیا پڑھ ہوگے بولو جلدی سے کیا پڑھئے گا پہلے نیت نہ کی جگہ پاکی کی نیت کرتا ہوں کیا کہیے گا پاکی کی اب پھر کیا کہیے گا بسم اللہ الرحمہ الرحیم پھر دونوں ہاتھ کلی ناک میں پانی بال کی پیسانی اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک کان کے اس لوہ سے اس لوہ تک پورے چہرے کا دھونہ فرض ہے دھونے میں پانی کا ٹپکنا ضروری ہے کچھ بڑھے میاں سردی میں پانی چیرے پہ نہیں ڈالتا ہاتھ بھی گاتا ہے زندگی بھر کھڑے گا وضو نہیں ہوگا یہ تو مسہ ہو رہا ہے کی قسل ہو رہا ہے اے قسل میں پانی چھپکنا ضروری ہے پانی چھپکے گا تب نہ وضو ہوگا آئی پھیرتے رہو گے تو اس کا نام مسہ ہے مسہ میں وضو نہیں ہوتا ہے غسل سے وضو ہوتا ہے قرآن میں فقص چلو کا لفظ ہے کہ دھون بے شک سبحان اللہ ہے نا تب نہ وضو ہوگا اسو خوا رہا گیا سوئی کے نوک کے برابر تو وضو نہیں ہوگا برکر چار فرد ہے وضو میں حیقی نے وضو کر لیا ٹھیک سے اب اس کے بات کیا ہوگا بھئی وضو تو ہو گیا بیٹھ جا بیٹھا ہاں جلدی بیٹھ جا آپ جگہ ابھی تو وضو ہوا ہے نماز باقی ہے نمازیں میں سو جائے گا تو نماز کیسے ہوگی جگہ جگہ ابھی تو وضو ہو رہا ہے پوری نماز باقی ہے جی ہے کی نہیں وضو کر لیا وضو کر لیا فرائز پہ سونن پہ حمل کر لیا ٹھیک ٹھیک وضو کر لیا سبحان اللہ اب گئے